آپ جانتے ہی ہے کہ دا کیرلا اسٹوری مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اس کے بارے میں صدود دن عویسی صاحب نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں بوپال کا مزے کا خصہ ہوا پڑے اخبار میں نہیں پڑے نہیں پڑتے تم لوگاں خیر نہیں پڑا وہ ایک بی جے پی کی ایم پی ہے محترمہ ان پر بہت بڑا وہ مالے گاؤں کا مخدمہ چل رہا تو ایک بچی کے امہ بابا ان کو جا کے بولے میڈان ہماری بچی کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئی تو انہوں نے بولے اس کا ایک ہی علاج ہے اس کو لی جا کر کیرلا پکچر دکھائیں گے کیا نام ہے کیرلا ہمارے امیلے بچہ جانکاری لگتے ہیں تو بہرحال کیرلا سٹوری لی جا کے وہ میڈم دکھائے بچی کو انہیں دیکھ رہے کہ دن اسی رات اپنے گھر سے بھاگ دے ہرے کیا دکھایا رہے بھائی تو اس میں انہوں نے بھاگ گئے میڈیا لکھا مہینے لکھا انہوں نے بھاگ گئے اسی لیے ہم بول رہے گاؤرمنٹ سے یہ عشق کے معاملات میں مت آؤ آپ جو صحیح کر رہا ہے کر لیں دو مگر آپ کواب میں ہٹی نہیں بنیں گے بلکہ فتر بنیں گے آپ جانتے ہی ہے کہ فلموں کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح سے دہ کرلہ اسٹوری آئی اسی طرح سے دو اور فلمیں بنائی جا رہی ہے جس طرح خکار درندوں کو خون کا چسکہ لگتا ہے اور وہ اپنی خونی پیاس بجانے کے لیے درندگی کی ساری حدے پار کرتے ہیں اسی طرح ہمارے ملک کی فرقہ پرست طاقتوں کو اقتدار کا چسکہ لگا ہے اور وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی حدوں کو پار کرنے میں دن راہ جھوٹی ہوئی ہے عدالت کے سہارے سے ظلم و زیادتی مسلمانوں کے خلاف ناپاک پروپیگنڈے مہم موبلنگ چنگ ہیٹ سپیچ اور ہندو مسلم جذبات کو بھلکانے والی فرلمیں یہ وہ سازشے ہیں جنہیں برساری اقتدار فرقہ پرست حکمران طاقتیں بڑی شابک دستی سے استعمال کر رہی ہے حکمران طولے کے پاس عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے کوئی قابل ذکر کارنامہ نہیں ہے سوائے ہندو مسلم کرنے کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ایسے میں ضروری ہے کہ فرقہ وارانہ جذبات بھاکا کر زیادہ طبقے کو متحد کرنے کے سیوا کوئی چارہ نہیں رہا ریسیس اور سنگ پریوار عرصے سے مسلم مخالف جذبات کو ہوا دینے کے لیے میڈیا اور بالخصوص الیکٹرانک میڈیا اور فلموں کا استعمال کرتا آیا ہے اس وقت مین اسٹریم میڈیا کہلانے والا سب چائنلز حکومت کی چارٹوکار اور گودی میڈیا بن چکا ہے جمہوریت میں حکمران طبقے کو سوالات کے کٹیرے میں کھڑا کیا جاتا ہے لیکن فرقہ پرستوں کے ہاتھوں کھلونا بنا گودی میڈیا اپوزیشن ہی کو مورد الزام ٹھہراتا ہے سارے چائنل فرقہ پرستی کو ہوا دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے حکومتی ناکامی سے متعلق بڑی سے بڑی خبر نظر انداز کر دی جاتی ہے لیکن مسلم مخالف پروپیگنڈے کے حوالے سے رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کیا جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا کے علاوہ سنگ پریوار اپنے مضموع مقاصد کے لئے فلم انڈسٹری کا بھی بھرپور استعمال کر رہا ہے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں